سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رائی کرنے سے انسان کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے اس کی رسپیکٹ کوئی نہیں کرتا لوگ اس سے دور باگتے ہیں لوگ اس کے اُلٹے نام رکھ دیتے ہیں یہ لڑاکہ ہے یہ فلاں ہے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ شکار ہونا ہوتا ہے اس لیے انسان کو اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے لڑائی سے پریز کرنا چاہیے اور لڑائی کا محرک جو ہے وہ غصہ ہے اور غصہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ امن ہو سکون ہو گار کے اندر کلاس کے اندر ملے کے اندر تو وہ ہر وقت لڑانا چاہتا ہے لہذا لڑائی کا محرک اس کے پیچھے اس کی جو ریزن ہے وہ ہے غصہ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا پھر غصہ نہیں کرنا غصہ کریں گے تو لڑائی ہوگی جب لڑائی کریں گے تو آپ کی پرسنیلٹی کے اندر بہت فرق پڑے گا تو لہذا اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کریں جب بھی حالات ناخشگوار ہوں تو لڑائی نہیں کرنی تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں شکر کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر چند گزارشات آپ کو کی تھی اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے تو سب سے پہلی بات ہے شکر گزار بندہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ الدہر 29 پہ پارے فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا اب چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے چاہے تو نہ شکرہ بن جائے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَنْ وَإِمَّا كُفُورَ اللہ ہم کہتے ہیں ہم نے راستہ دکھا دی ہے اب چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے تو نہ شکرہ ہو جائے اللہ نے پھر اس اختیار بھی دے دی ہے اور شکرانِ نعمت اور قرآن قرآن کیا کہتا ہے نعمتوں کے بارے میں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فاقیدہ اور حلال چیزیں جو اللہ نے ہمیں اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو دیئے کھاؤ وَشْكُرُوا نعمت اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر دا کرو اللہ کی نعمتوں سے اعراض کرنا یا اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینا یہ شکر نہیں ہوتا بلکہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر دا کریں اگر فرمایا بَلِ اللَّهُ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا سورہ زمر کی یہ دوسری آیت ہے اور پہلی آیت سورہ نحل کی ہے ایک سو چودہ نمر آیت اور زمر کی آیت نمبر چھے سر ہے یعنی قرآن مجید نے بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کہا ہے کہ آپ شکر کریں اللہ کا شکر کا معنی آپ نے جان لیا ہے دل سے کسی کی قدر کرنا دل سے کسی کا احسان ماننا ایک دو نا جو ہمارا زبانی زبانی شکریہ ہوتا ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ خیر یہ اگر ان الفاظ کے ساتھ دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا احسان مند ہو رہا ہے اس کی عنایت پر اس کا شکر گزار ہو رہا ہے اصل شکر یہ ہوتا ہے ایک زبانی شکر ہے اور ایک عملی شکر ہے تیسری بات ہے کہ شکر تمام انبیاء کا شیوہ ہے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے سب کا شیوہ ان کا طرح امتیاد ان کا طریقہ کار دنیا ہمارے نے کہا وہ شکر تھا قرآن مجید نے سیدہ نوح علیہ السلام اور سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کے بارے ہونا ہے بے شک وہ شکر گزار بندے تھے نوح علیہ السلام کی زندگی بڑی کٹھن مراحل سے بڑے مشکل ترین حالات سے اور بڑی ہی سٹرگل واری بڑی محنت بڑی زندگی ہے اور اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تو اللہ حرماتے ہیں ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اللہ نے ان کو چون لیا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا بہت زیادہ مشکلات مشکل زندگی گزاری سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بڑے بڑے امتحانات دی اور بڑے بڑے امتحانوں میں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاس ہوئے سو فی صد پاس ہوئے تو یہ ان کی شکر گزاری ہی کی وجہ تھی آگے فرمایا کہ احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر رضی اللہ ان کی وسیعت سن لیجئے سیدنا عمر وسیعت فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کو کون سا مال جمع کریں ہم کون سا مال جمع کریں فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل مال ہمارے ہاں تو مال پیسا ہوتا ہے لیکن صحابہ کے نظریہ کمتاوہ بہترین مال انسان کا بیدین کریکٹر ہے اچھا کردار ہے اندہ زندگی ہے نفیس زندگی ہے پاک زندگی ہے تو اس لیے تو سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے حصول ہم کون سا مال جمع کریں اللہ کے حصول نے یہ نہیں فرمایا کہ درم جمع کرو دینار جمع کرو یہ جمع کرو وہ جمع کرو فرمایا بہترین ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل یہ ہے بہترین مال سیدنا معاذ کو اللہ کے رسول نے نصیت کی اور ساتھ دعا بھی فرمائی اللہمعینی علا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اے اللہ اپنے ذکر نعمت کے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما یہ دعا میں بھی ہر نماز کے بات کرنی چاہئے اللہمعینی علا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اور یہ دعا جہاں فرض نماز کے اذکار کے بعد موجود ہے حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات کو کسرت سے قیام کرنے کی وجہ سے نبی پاک کے پاؤں بارک سوچ جاتے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا آپ کے تو گناہ معاف ہیں آپ تو معصومان الخطاہ ہیں آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کیا فرما ہے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اگر اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو یہ شکر کا جو سوال تھا اس کے دوسرا حصہ ہے تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہم نے سوال پیچھے پڑا ہے حاصل کلام کیا ہے اللہ کی مدد اور اس کا خوش ہونا یہ کب ہوگا جب ہر حال میں اللہ کا شکر دا کریں ہر حال میں تنگی ہو پریشانی ہو بیماری ہو صحت ہو ہر حال میں کہ الحمدللہ الحمدللہ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد بھی آپ کو ملے گی اور اللہ خوش بھی ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا شکر ادا کرنے کی توفیق فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ